بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس ہم بیسن تھر سیمیسٹر کی سبجکٹ فرمیکالوجی پر رہے ہیں فرمیکالوجی میں ہم نے اس کا جو یونٹ ون ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یونٹ ٹو اسٹرٹ کیا یونٹ ٹو کا جو لیکچر ون انٹی بائیوٹکس درگز تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے لیکچر ٹو انٹی فنگل ہم نے کمپلیٹ کر لیا لیکچر 3 انٹی ملیڈیل ڈرگز ہم نے کمپلیٹ کر لیے اور آج ہم جو ڈرگز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انٹی وائرل ڈرگز ہے اور یہ لیکچر 4 ہے اس چپٹر کا اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہے سٹوڈنٹس اس کورس کے کمپلیشن کے بعد اس چپٹر کے انڈ کے بعد آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ آپ مختلف قسم کے جو کیٹیگریز کے انٹی وائرل ڈرگ یوز ہوتے ہیں چاہے وہ پریونٹ کرنے کے لیے ہو وائرل انفیکشنز یا وائرل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہو ان کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ لوگ ان کی جو ایفیکٹس ہیں ان کے ایکشنز ہیں وہ ڈسکس کر پائیں گے اور جتنے بھی کیٹیگریز یوز ہوتے ہیں ان کو آپ ان لسٹ کر پائیں گے کہ کون کون سے ہے اور انٹی وائرل ڈرگز ایڈمنسٹر کرنے میں جو نرسک میئرز ہوتے ہیں اور جو وائرل انفیکشن جن پیشن کو ہو جاتی ہے ان کے لیے جو ایڈوکیشن ہے وہ آپ لوگ کس طرح پروائیڈ کریں گے وہ اس چپٹر میں آپ لوگ پڑھیں گے سٹوڈنٹس چونکہ انٹی وائرل ڈرگز ہیں تو ہم نے سب سے پہلے وائرسز کی اووریو کرنی ہے وائرسز کیا ہوتے ہیں وائرسز آر ابلیگیٹ انٹرسللر پیرسائٹ وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ابلیگیٹری انٹرسللر پیرسائٹ ہوتے ہیں ابلیگیٹ انٹرسللر پیرسائٹ وہ پیرسائٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ہولو پیرسائٹ بھی کہتے ہیں یہ ایسے پیرسائٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ہوسٹ کے بغیر اپنے لائف سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے وہ تمام پیرسائٹ جو ہوسٹ کے بغیر اپنے لائف سائیکل کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے ان کو ہم ابلیگیٹری پیرسائٹ کہتے ہیں اور وائرس جو ہے وہ بھی ایک ابلیگیٹری پیرسائٹ ہے چونکہ اگر اس کے لیے ہوسٹ نہ ہو تو یہ اپنی جو لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتی دیل ایک بوت سیلوال اور سیل میمبرین ان کی سیلوال بھی نہیں ہوتی سیل میمبرین بھی نہیں ہوتی اور یہ میٹابولک پروسیس بھی جو ہے کیری آؤٹ نہیں کرتے ان میں کوئی میٹابولک پروسیس نہیں ہوتا یہ جو دوسرے مائکروبز ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ایک وائرس جو ہے وہ خود سے ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا باقی کے جتے بھی مائکرو ارگنیزم ہیں وہ خود سے ریپلیکیٹ ہو جاتے ہیں لیکن وائرس جو ہے خود سے ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا اسے ایک محسوس ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو ہوسٹ کے بوڈی میں انٹر ہونا پڑتا ہے پہلے اور پھر اس کے سیل میں جا کے اس کو انٹر ہونا پڑتا ہے اس کے بعد جب وہ ہوسٹ کے سیل کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو ہوسٹ کے سیل کے اندر جو انٹر ہوتی ہے وہ یوز کر کے اپنے لیے پروٹین ڈینے اور آرینے کی سنتیسز کرتا ہے وائرسز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفکلٹ ہوتے ہیں کیل کرنے کے لیے بھی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹارگٹ نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سیل کے اندر ہوتے ہیں اور جو جتنے بھی ڈرگز وائرسز کو کیل کرتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سیل کو بھی کیل کر لے تو اسی لیے جو ان کو کیل کرنا ہوتا ہے جو ان کو ایرڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہوسٹیل آپ کو دکھائی گئی ہے سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پروسس جو ہے اس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے جو جتنے بھی ڈرگز ہم پڑھیں گے تو اس ہی پروسس کے بیسس پہ پڑھیں گے فرسٹیل یہاں پہ جو اس کا فرسٹ پروسس ہے سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائرس آ گیا جو کہ ایک سیل کے ساتھ آ کے اس نے کیا کیا اس نے ایک سیل کے ساتھ اٹیجمنٹ اپنی بنا لی اٹیجمنٹ کے بعد جو اس کا دوسرا پروسس ہے وہ کیا کرتا ہے دوسرے پروسس میں وہ انکوٹ ہو جاتا ہے وائرس انکوٹ ہو جاتا ہے اور جو ہوسٹ کے نیوکلیک ایسٹ ہوتے ہیں اور سیل نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی انٹری کر لیتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کے یہاں پہ کیا کرتا ہے جو ڈی این اے آر این اے یا جوسٹے پروٹینز ہوتے ہیں ان کے پروڈکشن پہ اپنا کنٹرول کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس سے آگے جب یہ سیل کے اندر آ جاتا ہے اور کروموسومز وغیرہ کے ساتھ یہ نیوکلیک ایسٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے بعد جو آگے جو پروسس ہو رہی ہوتی ہے جو ریپلیکیشن کی ڈی این اے کی وہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے یعنی جو اس کے کنٹنٹ ہے وائرس کے کنٹنٹ ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں اور اس کے کنٹرول پہ ڈی این اے آر این اے اور پروٹین کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد وائرل وائرل جو وائرل سب یونٹس جو ہے ان کی پروڈکشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اسیمبلی بنا دیتے ہیں اسیمبلی بنانے کے بعد یہ سیل ریلیز ہو جاتا ہے جو کہ ایک انفیکٹیڈ وائرل انفیکٹیڈ سیل ہوتا ہے یعنی ایک یہ جو ہے وائرین جو ہے اس کو ریلیز کر دیتے ہیں تو اب اس کے بیسس پہ ان سٹیپس کے بیسس پہ ڈرگز جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ یہاں آکے ایسے بھی ڈرگز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ یہ جو اٹیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک وائرس کی سیل کے ساتھ اس کو روک لے یا پھر ایسے بھی ڈرگز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو انکوٹ ہونے نہ دے جب تک یہ انکوٹ نہ ہوگی تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ڈرگز اگر اس کو انکوٹنگ ہونے سے روک لے تو پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوئی ایسے ڈرگز جو اس کو نیوکلیس میں انٹر ہونے نہ دے یا کوئی ایسے ڈرگز جو یہ جو کنٹرول کر رہا ہے پروٹین کی سنتیسس پہ RNA DNA کی سنتیسس پہ اس کو روک لے یا کوئی ایسے ڈرگز جو کہ وائرل سب یونٹس پیدا ہونے نہ دے یا کوئی ایسے ڈرگز جو کہ اسمبلی کو روک سکے یا کوئی ایسے ڈرگز جو کہ یہاں پہ تو سارا پروسس جو ہے وہ ہو گیا لیکن یہاں سے جا کے اس کی جو یہاں سے ریلیس ہونے ہوتی ہے ایک وائرس جو ہے وہ وائرن ریلیس ہوتی ہے اس ریلیس کو روک ہے تو ایسی بھی کوئی ڈرگ ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم کنٹرول کر سکے اس وائرل انفیکشن کو وائرس لائف سائیکل یہاں پہ بھی سیم وہی باتیں ہیں اسٹوڈنس جو ہم نے بتائی کہ ایک وائرس جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کی جو انولپ ہے جو اس کی انولپ ہے وہ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد آکے وہ سیل کے ساتھ اس کی فیوجن ہو جاتی ہے یہاں پہ ریسپٹرز کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے ریسپٹرز کے ساتھ جب اٹیج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کی انڈوسائیٹوزز ہو جاتی ہے سل کے اندر آ جاتا ہے سل کے اندر جب آ جاتا ہے تو انکوٹنگ ہو جاتی ہے انڈوسوم دیکھیں اس جنرز یہاں پہ انڈوسوم بن جاتی ہے اور یہ اندر آ جاتا ہے سل کے ساتھ ٹیچ ہو کے انڈوسوم بنا کے اس کے ذریعے سل کے اندر آ جاتا ہے جب اندر آ جاتا ہے تو اس کی انکوٹنگ ہو جاتی ہے انکوٹنگ کے بعد جو جتنے بھی پروسس تھے ان کو کمپلیٹ کر کے آخر میں جو ہے یہ ایک وائرس جو ہے وہ وائرل سل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ریلیز ہو جاتی ہے تو اب ہم جو آگے جتنے بھی ڈرکس پڑھیں گے تو ان کو ان پروسسز کو ان جتنے بھی یہ پروسس ہے فار اگزامپل کوٹنگ کا پروسس ہو گیا یہاں پہ اسیمبلی کا پروسس ہو گیا جو ٹرانسلیشن ٹرانسکرپشن ہو رہی ہے یہ جو پروسسز ہے جو پیکنگ اس کی ہو رہی ہے یہ جتنے بھی پروسسز ہے ان میں سے ہم کسی ایک کو یا ملٹپل پروسسز کو ٹارگٹ کر کے ان کو بلاغ کر کے اس وائرل کی جو لائف سائیکل ہے اس کو ختم کر کے اس کو بوڈی سے ایرڈیکیٹ کر سکتے ہیں وائرل انفیکشن کمپیٹنٹ ایمیون سسٹم بیسٹ رسپونس اس ٹو وائرل انفیکشن اگر کسی کسی پیپلز کا جو کمپیٹنٹ ہو یعنی ایک سٹرونگ ایمیون سسٹم ہے تو وہ وائرل انفیکشن کو بیسٹ رسپونس دیتا ہے ایک ویل فنکشنگ ایمیون سسٹم جو ریپلکیشن ہوتی ہے اس کو ایفکٹیولی ایلمینیٹ اس کو ڈسٹروئی کر دیتی ہے لیکن جب ایمیونو کمپرومائز پیشن ہوتے ہیں تو ان میں وائرل انفیکشن فرکوٹ ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ان کو وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایمیونو کمپرومائز پیشن جو ہے وہ کون سے ہو سکتے ہیں جن کو کینسر ہو کینسر کے پیشنٹ ہو خاص کر کے جن کو لیوکیمیا ہو یعنی جو وائٹ بلڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا کینسر ہو کیونکہ وائٹ بلڈ سیلز ہی ایمیون سسٹم کے لیے ذمہ دار سیلز ہوتے ہیں رسپونسبل سیلز ہوتے ہیں تو اگر ان میں ہی پرابلم ہے تو اب ایمیون سسٹم کس طرح میں ضبوط ہوگی تو لیوکیمیا اگر ہے لیمفوما لیمفیٹک سسٹم کا اگر کوئی کینسر ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ ایمیونو کمپرومائز ہو جاتا ہے اگر پیشنٹ کو کوئی ٹرانسپلانٹ کی گئی ہے چاہے وہ کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہے یا بلڈ ٹرانسپلانٹ ہے یعنی بون میرو ٹرانسپلانٹ جو بھی کچھ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو پیشنٹ ہے ایمیونو کمپرومائز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو مختلف قسم کے ایمینو سپریسن ڈرگ دیے جاتے ہیں جب کوئی اورگن ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ایمینو کمپرومائز ہو جاتا ہے تو اس پہ وائرل انفیکشن جو ہے فرکوینلی اٹیک کر دیتے ہیں لکھا ہے دیو ٹو فرمیکالوجیکل تیریفی کیونکہ مختلف قسم کے میں نے کہا نا کہ ایمینو سپریسن ڈرگ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایمینو سسٹم کمپرس ہو جاتی ہے ایڈز پیشنٹ جو ایڈز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ایڈز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک وارڈ ایمینو ڈیفیشنسی سنڈروم ہے ایچائیوی وائرس جو ہے وہ ایمینو ڈیفیشنسی وائرس ہے اس کی وجہ سے ایمینو سسٹم جو ہے وہ ڈیفیشنسی اس کی ایمینو سسٹم کی ہو جاتی ہے ایمینو سسٹم بہت ہی ویک بن جاتا ہے تو اس پہ مختلف قسم کے جو انفیکشن ہوتے ہیں وائرل وہ اٹیک کر لیتے ہیں یا کوئی ایمینو سسٹم جو ہے ایمینو سسٹم آٹو ایمینو ڈیزیزیز ہو اس میں بھی ایمینو سسٹم جو ہے وہ جو ہے کمپرومائز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے وائرل انفیکشنس ہو جاتی ہے انٹی وائرل ڈرگز اب انٹی وائرل ڈرگز وائرسز کنٹرول بائی کرنٹ انٹی وائرل تیریفی وہ کون کون سے وائرسز ایسے ہیں جن کے لیے ابھی کرنٹ تیریفی موجود ہے تو وہ سائٹو میگیلو وائرس ہے جس کے لیے ابھی ڈرگز موجود ہے اس کے لیے ایفیکٹیو ڈرگز ہپیٹائٹس وائرس کے لیے بھی موجود ہے ہرپیس سمپلکس وائرس کے لیے بھی موجود ہے ہیوی وائرس ہیمینو ڈیفیشنسی وائرس کے لیے بھی ڈرگز موجود ہے انفلوینزا جو فلو وائرس ہے اس کے لیے بھی ڈرگز موجود ہے اور جو رسپائریٹری سنسیشیل وائرس ہے آر ایس وی جسے ہم کہتے ہیں اس کے لئے بھی ڈرگز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں وائرسز ہے انہوں سلوال اور میڈ اپ آف نیوکلیک ایسٹ کمپوننٹ اب وائرسز جو ہوتے ہیں ان کا تو کوئی سلوال نہیں ہوتا وہ نیوکلیک ایسٹ کمپوننٹ سے بنے ہوتے ہیں وائرسز کنٹین اینویلپ انٹیجنک ان نیچر وائرسز جو ہوتے ہیں ان کے ایردگرد انویلپ ہوتا ہے انویلپ سے وہ کورڈ ہوتے ہیں اور وہ نیچر میں انٹیجنک ہیں انٹیجنک مینز کہ وہ ایمیون سسٹم کا جو رسپونس ہے اس کو انہنس کر سکتے یعنی جب ایمیون سسٹم جب وہ بوڈی میں انٹراب ہو جاتے ہیں تو ایمیون سسٹم ان کو رسپونس دیتا ہے ایسے کوئی بھی کوئی بھی فورن پارٹیکل جو کہ ہمارے بوڈی کے اندر جب آ جائے تو ایمیون سسٹم اس کو جب رسپونس دے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹیجنک ہے کیونکہ اس نے ایمیون رسپونس جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کیا ایمیون رسپونس اس کی وجہ سے پیدا ہو گئی تو یہ بھی انٹیجنک ہوتے ہیں وائرسز آر ابلیگیٹ انٹرسللر پیرسائٹ یہ ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ ابلیگیٹ انٹرسللر پیرسائٹ ہے کیونکہ یہ سل پہ انحسار کرتے ہیں اپنے سل سائیکل کو پورا کرنے کے لئے اس کی کوئی اپنی میٹابولک مشینری نہیں ہوتی اس لئے ہوسٹ کے انزائم کو یوز کرتے ہیں کچھ وائرسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سائٹو پلازم میں ملٹپلائی ہوتے ہیں اور بعض ایسے کے نیوکلیس میں ملٹپلائی ہوتے ہیں بہت ساری ملٹپلیکیشن ان کی ہو چکی ہوتی ہے جب تک کی اس کی ڈائیگنوزز ہو مطلب یہ سٹورنس کی وائرل انفیکشنز بھی ان کا جلدی سے پتہ نہیں لگتا جب یہ ایک حد تک ایفیکٹ کر لیتے ہیں سل کو تب جا کے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بوڈی میں موجود ہے اور ان کی ملٹپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اگر ایسی سٹیج ہے کہ اس میں ریبلیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے وائرس اس آرلیڈی ان کی ملٹپلیکیشن یعنی ان کی ریبلیکیشن بوڈی میں ہو چکی ہے تو اس سٹیج میں اگر ہم ریبلیکیشن کو روکنے کے لیے کوئی ڈرگ دے تو ان کی افیکٹیونیس اتنی نہیں ہوگی کیونکہ ریبلیکیشن آرلیڈی ہو چکی ہے اپنی جو وائرلین سے وہ یہ پورا کر چکے اب ہم ریبلیکیشن کو روکنے کے لیے اگر ڈرگز دیں گے تو وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوں گے ہاں وہ اس کی جو اس کی جو انکریزمنٹ ہے اس کو روک سکتے ہیں لیکن جو بنے ہیں جو وائرلینس انہوں نے کریئٹ کیا ہے اس کو نہیں روک سکتے ہیں انٹرفیرونس آرلیڈیز بائی ہوت سیل ان رسپونس تو وائرل انویجن ان ایکٹو پریونڈ دی ریبلیکیشن آف دیٹ پارٹیکلر وائرس انٹرفیرونس جب بھی کوئی وائرس آکے سیلز پر اٹیک کر لیتی ہے تو اس سیل کو جب دیسٹروئی کرنے تک کی انڈ تک پہنچ جاتی ہے یعنی اس کو دیسٹروئی کرنے کے انڈ تک جب پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اسی سیلز سے ایک پروٹینز جن کا نام انٹرفیرون ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں اور وہ اسی وائرس جس نے اس سیل کو افیکٹ کیا تھا اس کی جو ایبیلیٹی ہے ریبلیکیشن ہونے کی اس کو روک دیتے ہیں تو یہ ایک نیچرلی ایک فینومنو ہے جو کہ ہمارے بوڈی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے کہ جس سیل پہ وائرس ایکٹ کرتا ہے اسی سیل سے انٹرفیرون یعنی یہ پروٹینز ہوتے ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں اور اس وائرس کی جو نیکسٹ ریبلیکیشن ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں سم انٹرفیرون اور ناو بھی جنیٹکلی انجینئر تو ٹریٹ پارٹیکلر وائرل انفیکشن اب ان کو دیکھ کے جنیٹکل انجینئرنگ کے تھو بھی کئی ایسے انٹرفیرونز بنائے گئے ہیں جو کہ خاص قسم کے پارٹیکل جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں منی انٹی وائرل ڈرگ اور پیورین اور پائرمائیڈین انیلوگ بعض انٹری وائرل ڈرگ جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پیورینز اور پائرمائیڈینز کے انیلوگ ہوتے ہیں پیورین اور پائرمائیڈین کیا ہے سرنز یہ پرکرزر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ بیسس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نیوکلیک ایسر بنتے ہیں تو اب ان کے اگر انیلوگ بنایا جائے جو ڈرگ ان کے انیلوگ ہے وہ کیا کرتے ہیں انیلوگ مینز کہ وہ سٹرکچرلی سیم ہوتا ہے پیورین اور پائرمیڈین کے جیسے ہی ان کا سٹرکچر ہوتا ہے بلکل ان کے جیسے سٹرکچر ہوتا ہے تو جب ہم وہ رگ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو وہ آکے جو چین بنی ہوتی ہے اس چین میں پیورین اور پائرمیڈین کی جگہ وہ پیٹ جاتے ہیں اور وہ چین جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بنتی کیونکہ اس میں پیورین اور پائرمیڈین کی جگہ وہاں پہ انیلوگ بیٹھی ہے تو اس وجہ سے جو وائرل انفیکشنز ہیں اس کو ہم ان انیلوگ کے تروں جو ہے ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں مینی انٹی وائرل ڈرگ اور پرو ڈرگ بہت سارے انٹی وائرل ڈرگ پرو ڈرگ ہوتے ہیں اسٹرینز پرو ڈرگ وہ تمام ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ انیشیلی انٹیک کے ٹائم پہ انیکٹیو ہوتے ہیں لیکن بوڈی میں جا کے جب ان کے ساتھ ریکشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایکٹیو فارم میں کنورڈ ہو جاتے ہیں ایسے ڈرگز کو ہم پرو ڈرگ کہتے ہیں تو یہ بھی انٹی وائرل ڈرگ بھی بہت سارے انٹی وائرل ڈرگز پرو ڈرگ ہوتے ہیں ان کو مست ان کی فاسفوریلیشن ہونا ہوتی ہے ان کے ساتھ فاسفیڈ گروپ کی ایڈیشن ہونا پڑتی ہے یا تو وہ وائرل سیل کے تروں یا جو سیل ہوتا ہے اس کی انزائمز کے تروں جو ہوتا ہے اس کے انزائمز کے تروں اس کی فاسفوریلیشن ہونا ہوتی ہے جب اس کی فاسفوریلیشن ہو جاتی ہے تب یہ ایکٹیو فارم میں کنورڈ ہو جاتے ہیں انٹی وائرل ایجنٹ انہیبیٹ ایکٹیو ریبلیکیشن سو دی وائرل گروت ریزیوم آفٹر درگ ریموویل انٹی وائرل جو ایجنٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹز یہ ایکٹیو ریبلیکیشن کو انہیبیٹ کرتے ہیں جو ایکٹیو ریبلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو انہیبٹ کرتے ہیں اس وجہ سے جو وائرل گروت ہوتی ہے وہ دوبارہ آ سکتی ہے اگر ہم نے جو ڈرگ ہے اس کو ریموف کر دیا جو ڈرگ ہم ریبلیکیشن کو انہیبٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ ڈرگ اگر ہم نے ریموف کر لیا تو پھر یہ انفیکشن جو ہے وہ دوبارہ سے آ سکتی ہے اب کچھ کی کریکٹریسٹکس ہیں انٹیوائرل ڈرگ کے ایبل تو انٹر دے سیل انفیکٹیڈ وائرس یہ اس ایبل ہوتے ہیں کہ جس سیل میں وائرس انٹر ہوا ہے اس سیل میں یہ بھی انٹر ہو جاتے ہیں ان کے پاس یہ ایبلیٹی ہونا چاہیے کہ اس میں انٹر ہو انٹرفیر وائرل نیوکلیک ایسر سنتیسز اور ریگولیشن یہ جا کے نیوکلیک ایسر سنتیسز یا اس کی جو ریگولیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ انٹرفیر کرتے ہیں بعض ڈرگ سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وائرس کو سیل کے ساتھ بائنٹ بنانے ہی نہیں دیتے بعض ڈرگ سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بوڈی کے ایمیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمیون سسٹم ان کو ایڈیکیٹ کر دیتا ہے جن پیشن کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے یعنی سٹرونگ ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس میں انٹی وائرل ڈرگ کی بس رسپونسز آ جاتے ہیں کیسے؟ ایک ہیلتی ایمیون سسٹم ورک سینرجسٹکلی وید درگ تو ایلیمنیٹ اور سپریس وائرل ایکٹیویٹی ایک ہیلتی ایمیون سسٹم جو ہے وہ انٹی وائرل ڈرگ کے ساتھ سینرجسٹکلی کام کرتا ہے میس کے وائرل ڈرگ کے ایکشن کو اور انہینس کرتا ہے ایمیون سسٹم اور وائرل ڈرگ دونوں مل کے اس وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں ان پیشنٹ میں جن کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اس طریقے سے وہ وائرل ایکٹیویٹی کو سپریس کر کے اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس ڈرگز مختلف قسم کی آپ لوگوں کو اب یہاں پہ دکھائی دیں گی کہ کون کون سے ڈرگز ہے وہ کون کون سے پروسسز کو روکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی وائرس کی یہاں پہ کیا ہوتی ہے اس کی پینٹریشن ہوتی ہے سل کے اندر اب بھی اگر ہم نے یہاں پہ اس کو روک دیا اس کی جو پینٹریشن ہے اس کو ہم نے روک دیا یہاں سے تو پھر یہ پینٹریٹ نہیں ہو پائے گی تو اس کے لیے ڈرگز موجود ہے جو کہ کیا کرتی ہے اس کی پینٹریشن کو روکتے ہیں تو وہ کون سے ڈرگ ہے انفوائیڈیٹ یہ ایچائی وائرس کے لیے خاص طور پر یوز کی جاتی ہے یہ پینٹریشن کو روک دیتی ہے اب اس سے آگے اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے یہاں پہ وائرس کی انکوٹنگ ہوتی ہے تو اب ہم اس کی انکوٹنگ کو روکنے کے لیے اگر کوئی ڈرگ یوز کرے تو اس کی انکوٹنگ نہیں ہوگی اور اس کی انکوٹنگ جب نہیں ہوگی تو آگے پروسس جو ہے وہ رک جائے گی تو یہاں پہ ایک ڈرگ ہے جس کا نام ایمنٹیڈین ہے یہ خاص کر کے انفلوینزا اے وائرس جو ہوتا ہے اس میں بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جاکہ اس کی جو وائرس کی جو انکوٹنگ ہوتی ہے اس کو بلوک کر دیتا ہے اس کو انکوٹ ہونے نہیں دیتا اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں تو پروٹین سنتیسز یہاں پہ ہو جاتی ہے اس پروسس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو ایسے ڈرگز بھی ہے جو کہ پروٹین سنتیسز کو بلوک کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ فومی ورسین ہے یہ سائٹو میگیلو وائرس جو ہوتا ہے خاص کر کے اس میں ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پروٹین سنتیسز کو انہیبٹ کرتا ہے جس کے ترو آگے کی پروسس جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہو پاتی اس کے علاوہ نیوکلیک ایسر کے سنتیسز کو ہم مختلف طریقوں سے ڈرگز ایسے ہیں کہ ان سے نیوکلیک ایسر کے سنتیسز کو بلوک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو میں نے پیورینز اور پائرمائیڈین کے انیلوگ آپ لوگوں کو بتایا وہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے جو ریوارس ٹرانسکرپٹیز انزائم ہوتا ہے اس کو روک دیتے ہیں جب اس کو روک دیتے ہیں تو نیوکلیک ایسر کی سنتیسز نہیں ہوتی جب نیوکلیک ایسر کی سنتیسز نہیں ہوتی تو آگے کا پروسس جو ہے وہ رک جاتا ہے انہی بیٹ ہو جاتا ہے اس سے آگے کیا ہوتا ہے لیٹ پروٹین سنتیسز اور اس سے مختلف قسم کے پروسسز ہوتے ہیں تو اس کو بھی ایسے ڈرگز ہیں جن کے تھوڈ ہم روک سکتے ہیں یہاں پہ میتھا سیزون ہے ویرلوہ کے نام سے یہ آتا ہے یہ جو پروٹیسز انزائم ہوتے ہیں جس کے تھوڈ مختلف پروٹین بنتے ہیں جن پروٹین کے تھوڈ آگے پروسس کانڈینیو ہوتا ہے تو اس پروسسز کی سنتیسز کو یہ بلوک کر دیتے ہیں جب اس کی سنتیسز بلوک ہو جاتی ہے تو آگے کا جو پروسس ہے وہ بھی رک جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اسیمبلی اور پیکنگ ہوتی ہے اس اسیمبلی اور پیکنگ کو روکنے کے لیے ڈرگز جو ہے وہ ریف ایمپین ہیں ویکسینہ کے نام سے آتا ہے اس کے تھوڈ ہم یہاں پہ اس کی پیکنگ جو ہے اس کو روک سکتے ہیں یہاں سے اس کو انہیبٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو وائرل سیل کی جو ریلیز ہوتی ہے اب یہ سیل تو انفیکٹ ہو گیا اس سے اس کی جو ریلیزمنٹ ہوتی ہے یہ جو ریلیز ہوتے ہیں یہاں سے وائرل جو اس کو بھی ہم روک سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ ایک ڈرگ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ ایک انزائم ہوتا ہے اسٹرنزز انزائم کو ہم نیورو نیورو ایمائنیڈیس انزائم کہتے ہیں یہ نیورو ایمائنیڈیس انزائم جو ہے یہ اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ وائرل سل جو ہے وہ اس کے تھروریلیز ہوتے ہیں تو اس کو ہم روک سکتے ہیں اس کو اگر بلوک کرے یہ جو نیورو ایمائنیڈیس انزائم ہے یہ اس انزائم کو اگر ہم روک لے اس کو ہم انہیبٹ کرے تو اب یہ جو انفیکٹر سل تھا وہ اس ایبل نہیں ہوگا کہ یہ وائرل سل جو ہے اس کو ریلیز کر سکے یہ اس ایبل اپ نہیں ہوگی تو اس طرح مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں جن کے ہم وائرل انفیکشنز جو ہے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو رسپائریٹری وائرس انفیکشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رسپائریٹری وائرل انفیکشنز ہو جاتے ہیں ان کو ہم کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں تو لکھا ہے ایجن یوز فار ٹریٹمنٹ آف انفیکشن کاس بائی انفلوینزا اے اینڈ بی اینڈ رسپائریٹری رسپائریٹری سینسیشیل وائرس آر ایس وی جسے ہم کہتے ہیں یہ جو رسپائریٹری سینسیشیل وائرس ہے سٹوڈنز یہ ایک کامنلی رسپائریٹری وائرس ہے جو کے مختلف قسم کے مائلڈ فلو کولٹ وغیرہ رسپائریٹری سینسیمٹمز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے رسپائریٹری انفیکشنز آ جاتے ہیں تو انفلوینزا اے اور بی بھی رسپائریٹری وائرل انفیکشن کاس کرنے والا ایک وائرس ہے تو ان دونوں کو ہم ایسے ایجنٹ دیں گے کہ ان کو ہم روک سکے جب ان کو ہم روک لیں گے تو جو رسپائریٹری وائرل انفیکشن ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈیکیٹ کر سکتے ہیں یہ انفلوینزا اے جو ہے اس کے خلاف ویکسین بھی ہوتا ہے یعنی امنائزیشن یعنی ویکسین بھی لگائی جاتی ہے جو کہ ایک پریفرٹ اپروچ ہے بہت اچھا اپروچ ہے لیکن انٹی وائرل ایجنٹ بھی یوز کی جاتے ہیں اس وقت یوز کی جاتے ہیں جب پیشنٹ آر ایلرجک ٹو اس ویکسین پیشنٹ کو ویکسین سے ایلرجی ہو یا وائرس جو ہے وہ ویکسین سے کورڈ نہیں ہو پا رہا ہو یا انویکسینیٹ پیپلز ہیں انویکسینیٹ انڈیویجویلز ہیں جو کیا رسک پہ ہو تو ان کے لیے ہم انٹی وائرل ایجنٹ یوز کر سکتے ہیں انٹی وائرل ڈرگ فار رسپیریٹری وائرل انفیکشنز انفلوینزا انفلوینزا کے لیے کون سے ڈرگ ہوتے ہیں انکوٹنگ انہیبیٹرز جو وائرس کی جو انکوٹنگ ہو رہی تھی سٹوڈنٹ جو وائرل سیل کی انکوٹنگ ہو رہی تھی اس کو روکنے والے ڈرگز انفلوینزا کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس میں موجود ہیں ایمنٹیڈین ایمنٹیڈین ہے اور ریمنٹیڈین ہے ایمنٹیڈین اور ریمنٹیڈین جو ہے یہ ایسے ڈرگز ہیں جو انکوٹنگ کی پروسس ہو رہی ہوتی ہیں وائرل ڈین اے وغیرہ کی جو انکوٹ ہو رہی ہوتے ہیں وائرل سیل کی جو کوٹنگ ہے وہ انکوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پروسس کو روک دیتے ہیں اور دوسرا یہ جو نیورا ایمائیڈیس انزائم ہے اس کو انہیبٹ کرنے والے ڈرگز بھی ہوتے ہیں نیورا مائیڈیس انہیبٹرز جو ہوتے ہیں اس میں اسٹامیویر اور سیلٹامیویر ہے اور زینامیویر ہے یہ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ نیورا مائیڈیس انزائم ہے اس کو انہیبٹ کرتے ہیں جب اس کو انیبٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ریلیز ہوتی ہے نیورامائیڈیس انزائم کا کیا کام تھا وہ جو لاسٹ لاسٹ سٹیپ تھی کہ ایک سیل کو انفیکٹ کر کے جو لاسٹ میں وائرل سیل ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو روک دیتا ہے جب یہ انزائم اپنا فکشن شورد دیتا ہے تو وہ پروسس نہیں ہوتی اور دوسرے سیلز جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتے تو یہ ڈرگز یہ آپ یاد رکھ لیں کہ انفلوینزا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایمنٹائیڈین ریمنٹائیڈین اور جو اوسیلٹا میویر اور زینہ میویر جو ہے یہ یوز کیے جاتے ہیں ریسپائریٹری سینسیشل وائرس جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے برونکیولائیٹس ہوتا ہے جس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ریباویرین نام کا ایک ڈرگ جو ہے وہ پریسکرائب کیا جاتا ہے نیوریمائنائیڈیس انہیبیٹرز سیلٹا میویر اور زینہ میویر یہ نیوریمائنائیڈیس انہیبیٹرز ہیں جو کہ نیوریمائنائیڈیس انزائم کو انہیبیٹ کرتے ہیں اور اس انہیبیشنگ کے تھو یہ جو نیوریمائنائیڈیس کی ریلیز ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں اور ایک سل سے دوسرے سل میں اس کی سپریڈنگ کو روک دیتے ہیں ایفیکٹیو اگنس بوت اے این ٹائپ بی انفلوینزا ٹائپ اے انفلوینزا ہو یا ٹائپ ب انفلوینزا ہو دونوں کے لیے ایفیکٹیو ہوتے ہیں جو انفلوینزا اے ویکسین کا ایمیون رسپونس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی اگر اس کو پہلے سے ایڈمنیسٹر کیا جائے وائرل انفیکشن کے وائرس کے انٹری سے پہلے ہی ایڈمنیسٹر کیا جائے یا ویتین ٹوینٹی فور ٹو فورٹی ایڈ ہاور سی ایڈمنیسٹر کیا جائے تو جو انٹینسٹی ہوتی ہے سیمٹمز کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ ریڈیوز ہو سکتی ہے کیا ہوتا ہے سٹوڈنس کے یہ جو انفلوینزا وائرس ہوتا ہے انفلوینزا وائرس ہوتا ہے یہ ایک اس کے ساتھ ایک نیوریمائیڈیس انزائم ہوتا ہے جو کہ اس کو ہوسٹ سیل میں انٹر کرنے اور وہاں سے اس کو ریلیس کرنے میں کام کرتا ہے تو دیس ڈرک انہیبیٹ دنیوریمائیڈیس انزائم اب یہ ڈرک کیا کرتے ہیں نیوریمائیڈیس انزائم جو ہے اس کو انہیبیٹ کرتے ہیں جب نیوریمائیڈیس انزائم جب انہیبیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو ریلیس ہوتی ہے سیل سے وہ انہیبیٹ ہو جاتی ہے فرمیکوکائنیٹکس کی کیا ہے اور سیلٹا میویر جو کہ ٹیمی فلو کے نام سے آتا ہے یہ اس کا برینٹ نیم ہے ٹیمی فلو اس کے نام سے آتا ہے یہ اوریلی ایکٹیو پرو ڈرگ ہے یعنی اوریلی سے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے اور یہ پرو ڈرگ ہے پرو ڈرگ میز کہ جب یہ بوڈی کے اندر چلی جاتی ہے اس کے ساتھ فاسفوریلیشن یا اینی اوڈر بائوکیمیکل رییکشن ہو جاتے ہیں تب یہ ایکٹیو فارم میں کنورڈ ہو جاتا ہے زنامی ویر جو ہے ریلنزا کے نام سے آتا ہے یہ اوریلی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا اس وجہ سے اسے انہیلیشن روٹ کے تھو یا تو انہیل کیا جاتا ہے یا انٹرانیزلی اس کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے جو دونوں ڈرگ ہوتے ہیں زنامی ویر ہو گیا یا سیلٹا میں ویر ہو گیا دونوں یورین میں انچینج فارم میں ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں نیورا مینائی ڈیس انہیبیٹرز کنٹینیو ہیں اس کی ایڈورس ایفیکٹ ہے اور سیلٹا میں ویر کازز گیسٹرو انٹرسٹنل لسکمفرٹ اور نوزیا کچھ جی آئی ڈسکمفرٹ یعنی نوزیا وغیرہ ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور زنامی ویر جو ہے اس کی وجہ سے رسپائریٹری ٹریک میں ایروٹیشنز ہو سکتی ہے خاص کر کے آستما اور سیو پیڈی کے پیشنز جو ہوتے ہیں جن میں برونکو سپازم ہو رہی ہوتی ہے ان میں اس کا خیال کرنا ہوتا ہے ان میں یہ اووائیڈ ہے ریزسٹنس اس کی جب نیورا مائی ڈیس انزائم میں میوٹیشن ہوتی ہے تب اس کی ریزسٹنس ان ڈرگز کی ہو سکتی ہے انہیبیٹرز آف وائرل انکوٹنگ اب ایسے ڈرگز جو کہ وائرل انکوٹنگ کو انہیبیٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ہو گئے جو ایمنٹیڈین اور ریمنٹیڈین ہم نے آگے پڑھاتا وہ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ وائرل انکوٹنگ کو انہیبیٹ کرتے ہیں لیکن ان کا ایکشن ہوتا ہے ان کا جو ایفیکٹیو نیس ہوتا ہے وہ صرف انفلوینزا اے انفیکشن تک محدود ہے یہ صرف انفلوینزا ٹائپ اے انفیکشن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ایفیکٹیو ان بوت ٹریٹمنٹ ان پریونشن انفلوینزا اے ٹائپ انفیکشن جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی پریونشن بھی کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ اس پارٹیکولرلی یوسفل ان ہائی رسک پیشنٹ ہو ہو نارڈ بین ویکسینیٹڈ ان دیورنگ اپی ڈیمکز ٹریٹمنٹ جو ہے خاص کر کے ان میں یوسفل ہوتا ہے جو کہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے ہیں اور اپی ڈیمک اگر کوئی آ گئی تو اس میں اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یوسفل ہوتی ہے ایمنٹیڈین اس آلسو افیکٹیو ان دی ٹریٹمنٹ آف سم کیسس آف پرکیسنس ڈیزیز ایمنٹیڈین ڈرگ جو ہے یہ کبھی کبھار پرکیسن ڈیزیز کے پیشنٹ کو بھی دیا جاتا ہے اس میں بھی یہ افیکٹیو مانا جاتا ہے پرکیسنس ڈیزیز آپ کو بتاتی چلو اسٹونرز کے یہ ایک برین ڈیسورڈر ہوتا ہے جس میں ایک پرسن جو ہوتا ہے پیشنٹ اس کو سٹیفنس ہوتی ہے اس کو واکنگ میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے اس کی بوڈی جو ہے وہ شیکنگ کر رہی ہوتی ہے بیلنس اور کوارڈینیشن میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا جو نام پرکیسن ڈیزیز اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ایک سائنٹس تھا جس نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا جیمز پرکیسن اس کا نام تھا ایک فیزیشن تھا اس کی وجہ سے اس کو پرکیسن ڈیزیز کا نام دیا گیا ہے میکنزم آف ایکشن اگر ان کی ہم دیکھ لے دے پرائیمری میکنزم اس ٹو بلوک دی وائرل میمبرین میٹرکس پروٹین میٹرکس پروٹین ٹو یہ جو ایک میکنزم آف ایکشن کا یہ ہوتا ہے کہ وائرل سیل میمبرین میں جا کے وہاں پہ یہ ایک میٹرکس پروٹین ہوتا ہے جسے ہم ایم ٹو پروٹین میٹرکس ٹو پروٹین کے نام سے جانتے ہیں اس پروٹین کو بلوک کر دیتا ہے کیونکہ اس پروٹین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ چینل ایز ای چینل کام کرتی ہے ہائیڈروجن آئین کے انٹر ہونے کے لیے یہ چینل جو ہے یہ اس ٹائم ریکوارڈ ہوتی ہے جب وائرل جو میمبرین ہوتا ہے اس کو ہوسٹ کے سیل میمبرین سے جب اٹیج ہونا ہوتا ہے تب یہ ریکوارڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر بعد میں انڈوسوم بن جاتا ہے انڈوسوم کے ذریعے پھر انڈوسائیٹوسز اور یہ سیل کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کی انکوٹنگ ہو جاتی ہے تو اب اگر ہم نے ہم نے کوئی یہ جو انٹیوارل ڈرگز ہے یہ ہم نے یوز کیے جن میں کون سے ایمنٹیڈین اور ریمنٹیڈین شامل ہے یہ ہم نے یوز کیے اس کی یوز کرنے سے کیا ہوگا یہ جا کے جو میٹرکس ٹو پروٹین ہے اس کو بلوک کرے گی جب اس کو بلوک کرے گی تو چینل نہیں ہوگی ہائیٹروجن آئینز کے لیے اور سیل میمبرین سے یہ اٹیج نہیں ہو پائے گی اور جب اٹیج نہیں ہو پائے گی تو اس کی جو انکوٹنگ ہے وہ بھی انہیبیٹ ہو جائے گی یہ جو نیو ویرینز کی انٹیفیرنس ہے اس کے ساتھ بھی انٹیفیر کرتے ہیں اس کو ریلیز ہونے نہیں دیتے فرمیکو کائنیٹکس اگر ان کی ہم دیکھ لیں تو یہ اوریلی ویل ایبزورب ہوتے ہیں ایمنٹیڈین جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دے بوڈی اور سی این ایس میں بھی پینیٹریٹ کر جاتا ہے یعنی بلوڈ برین بیریئر کو بھی کروس کر لیتا ہے لیکن ریمنٹیڈین جو ہے وہ بلوڈ برین بیریئر کو کروس نہیں کر پاتا اس کی بھی سیم ایکسٹنٹ ہے ایمنٹیڈین کی طرح لیکن یہ بلوڈ برینئر کو پاس نہیں کر پاتا یہ یورین کے تھرو ایکسٹریٹ ہوتے ہیں اور می بھی یہ ایکسٹریٹ ہو سکتے ہیں ان پیشنٹ میں جن کو رینئر فیلیئر ہو تو وہاں پہ یہ ٹوکزک لیویل تک ایکسٹریٹ ہو سکتے ہیں ایڈورس ایفکٹ اس کی کیا ہوتی ہے ایمنٹیڈین سائیڈ ایفکٹ انکلوڈ ہیلوسینیشنز ایمنٹیڈین کی سائیڈ ایفکٹ اس طرح ہوتی ہے کیونکہ ایمنٹیڈین بلوڈ برین بیریئر کو کروس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیلوسینیشنز کاس ہوتی ہے یعنی وہ خیلات جو کہ اصل میں نہیں ہوتے وہ خیلات ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی شیجر ہو سکتی ہے یعنی مرگی کے دورے ہو سکتے ہیں رینل ایمپیرٹمنٹ ہو سکتی ہے اور اپیلیپسی ہو سکتی ہے یعنی جو جھٹکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں یہ جو ٹو ڈرگز ہیں ایمنٹیڈین ہو گیا یا ریمنٹیڈین ہو گیا ان کو کاؤجن کے ساتھ یعنی احتیاط کے ساتھ پرگننٹ اور جو لیکٹیشن والے موڈرز ہوتے ہیں ان میں احتیاط کے ساتھ یوز کرنا ہے کیونکہ ان کو اینیمل میں سٹیڈی کیا گیا ہے تو اینیمل میں یہ ٹیرٹوجینک اور ایمبریو ٹوکزک ہے یعنی ایمبریو کو بھی بچہ ہوتا ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے ان سے اینیمل میں سٹیڈی کی گئی ہے تو اس وجہ سے یہ پرگننٹ وومنٹ اور نرسنگ موڈرز میں اگر یوز کیا جائے تو اس کے لئے بہت ہی کاؤجن اور پریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے لئے یہاں تک کافی ہے اس سے آگے ہم ہمارا جو یونٹ ہے یہ جو یونٹ کا لیکچر فور ہے وہ اس سے آگے ہم کانٹینیو کریں گے تھری پرٹ میں میں نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے تو تھری ویڈیو لیکچر میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کا جو نیکسٹ یونٹ ہے وہ سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کا کوئی کسٹین ہے کسی ایریا پہ سمجھ نہیں آئی ہے کوئی کنفیوجن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کسٹین ڈال لیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں یا پھر کمنٹ سیکشن میں ہی آپ لوگوں کے کسٹین کا آنسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ